سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکٹ اور پیسہ دی ہنڈرڈز کمپٹیشن دوہزار چوبیس من اور وومن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وومن کے اوپر کہ وومن میں کونسی ٹیمز ہیں جو کہ ہمیں اچھا پروفٹ بنا کے دے سکتی ہیں اور کونسی ٹیمز ہیں جن سے ہمیں بچ کے رہنا پڑے گا اور جیکپوٹ کام پر ہے ویڈیو میں تسس کریں گے تو جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹائم زیادہ کیے بغیر سپورٹس بکس بھی ہیں ان میں ان میں ایکسچینجز زیادہ ہیں ایکسچینجز بیسیکلی کرکٹ کے لیے ہوتی ہیں کرکٹ میچس کے لیے ہوتی ہیں تو کافی دنیا جو ہے وہ ایسی سائٹس پہ جا کے کھیلتے ہیں جہاں پر ان کو لگانے کا بہو ملتا ہے کھانے کا نہیں ملتا صحیح ہے کافی ایسی دنیا بھی ہے جن کو کھانے لگانے کا دونوں کا ملتا ہے لیکن پیسہ نہیں ملتا تو ہم اپنی بک کے اوپر روز دس سات پانچ بیس پیٹی کرت کرت ویڈراؤ دے رہے ہیں آپ لوگوں میں سے ہی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کافی لوگوں کو لیکن جن کے پاس آئی ڈی نہیں ہے وہ آئی ڈی آگے لے سکتے ہیں all over the world number description میں دیئے گئے ہیں منیجر کے پاس جائیں contact کریں اور اپنا آئی ڈی لیں دی ہندرڈ وومن کی ہم ٹیم پر آتے ہیں تو پہلے ہی جو ٹیم ہے وہ ہے برمینگم فونکس اس کے اوپر چرچہ کر لیں گے اور سال لندن سپیٹس کو بھی ہم کھول لیتے ہیں تو جو ہے پوسٹ مارٹم وہ اب ہم شروع کرتے ہیں وومنز کے اندر کافی ہمیں پتا ہے کہ پچھلے دو سال کے اندر وومنز کرکٹ کے اندر جو کہ تیزی آئی ہے اور پھنٹر بھی وومنز کرکٹ کھیلنا پسند کر رہے ہیں ابھی ایشیا کب بھی چل رہا ہے وومنز کا اور اسے پہلے جو ہے ایپیل بھی آپ اگر دیکھ لیں یا بگ بیش دیکھ لیں کئی ایسے ٹورنمنٹ ہیں جو اس وقت وومنز کے جو ہے وہ چلو ہیں اور پھنٹر اس کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں جو کہ آج سے ڈیٹھ دو سال پہلے ایسا نہیں تھا وومن کرکٹ پچھلے پانچ سالوں سے ہو رہی تھی لیکن اس پہ اتنا رش نہیں تھا تو کافی پلیئرز آج بھی میں بولوں گا دو سال کی پرانی کرکٹ ہے ہم نے بھی جب دیکھا کہ پھنٹروں کا انٹرسٹ وومن کرکٹ میں زیادہ بہرڑا ہے اور اس کے اوپر بیٹنگ ہو رہی ہے تو ہم نے بھی پھر وومن کی طرف دیان دینا شروع کیا تو ابھی فیلحال ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پلیئر جو ہے وہ ٹیموں میں ہے اور کونسی ٹیم کیا کر سکتی ہے تو ریچا گوش ایمی جونز جو فیمس پلیئرز ہیں ہم ان کے اوپر ہی کنسٹرنٹریشن کریں گے انگلینڈ کے جو لوکل ڈومیسٹک پلیئرز ہیں ان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں پاتا سوزی بیٹس ہیں جیسے ایلس پیری ہیں اس کے بعد سوفی ڈیوائن ہے یہاں پر جو بڑے پلیئرز ہمیں یہاں پر نظر آرہی ہیں تو اگر دیکھا جائے تو بڑے پلیئرز میں ہمیں ریچا گوش کیلس یہاں پر نظر آرہی ہیں اوپرسیز پلیئر پھر ایمی جونز جو ہیں وہ نیوزیلینڈ سے اوپرسیز پلیئر سوزی بیٹس جو ہے وہ بھی اوپرسیز پلیئر ایلس پیری جو ہے وہ کیپٹن ہے سوفیہ ڈیوائن کیپٹن ہے برمینگم فونکس وومن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ برمینگم فونکس وومن کے پاس پلیئر جو ہے وہ ہمیں بیٹنگ لائن اپ کے اندر جو ہے وہ زیادہ اچھے نظر آرہے ہیں کمپیر ٹو بولنگ تو بولنگ جو ہے وہ مجھے کافی یہاں پر ویک نظر آرہی ہے سپنر جو ہیں وہ بھی کافی کم نظر آرہے ہیں لیکن سٹارڈم کی وجہ سے مارکٹ لوڈ والی ٹیم یہ بن سکتی ہے لیکن مارکٹ لوڈ بھی ایسے کہ اگر یہ ٹیم ایک دم ایک بڑی ٹیم کے ساتھ کھیل رہی ہے جیسے کہ آج ہی اوبل کے ساتھ کھیل رہی ہے تو وہاں پر یہ ہمیں تھوڑا سا اچھا پرفارمنس دیتی بھی نظر آسکتی ہے لیکن اگر یہ ٹیم کسی چھوٹی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی تو وہاں پر یہ ٹیم ہمیں جیتی نہیں نظر آئے گی بیسیکلی مارکٹ لوڈ ٹیم ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ میٹ جو ہے وہ برمنگم فونکس وومن جو ہے اس ٹورنمنڈ میں جیت پائے گی گھوڑے اگر آپ وومن میں تلاش کرنے جا رہے ہیں تو وہ بڑے ہی مشکل سے ہوتے ہیں یہ یاد رکھی جیگا وومن کرکٹ ابھی اس سکرپٹ پہ نہیں پہنچی ہے اس لیول پہ نہیں پہنچی ہے سکرپٹ کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اس لیول پہ نہیں پہنچی ہے کہ وہ جا کر ایک ایک پیسے کا دس پیسے کا بیس پیسے کا میٹ جو ہے وہ اڑانے میں جیسے من ماہر ہیں یا ان کو سکرپٹ پہ چکا چکا موقع پہ لاسٹ بال کے اوپر بھی لگانا آتا ہے یا اٹھونا بھی آتا ہے وہ وومن مافیا تھوڑا ڈرتا ہے وومن سے صحیح ہے وومن کا کوئی نہیں پتا کہاں پہ کونسی غلطی کر دیں کئی ہم نے ان کی فیلڈنگ میں بھی دیکھا کہ کمال قسم کے ایررز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ عام کرکٹ میں منز میں نہیں ملتے ہمیں ملتے ہیں لیکن اتنے نہیں ملتے تو وومن کے اندر یاد رکھی جیگا کہ اگر آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو جیکپورٹ مجھے نہیں لگتا اس ٹورنمنٹ میں آپ کو اتنے خاص قسم کے کوئی ملنے والے ہیں پھر بھی دیکھیں گے آگے چل کے ٹیمز کے اندر کہ کونسی ٹیمز ہیں اگر برونگام فونکس آپ کو فیورٹ ملتی اندر چالیس پیسے تو میرا خیال گھاٹے کا سودھا نہیں ہوگا ان کے خلاف بیٹ کرنے کے لیے لندن سپیرٹس کے سکورٹ کی طرف چلے تو لندن سپیرٹس کا جو سکورٹ ہے اس کے اندر ہم جو فیمس پلیئرز ہیں وہ ہیدر نائٹ جو ہیں انگلینڈ کی بڑی کافی فیمس پلیئر ہیں پھر لیننگ جو ہیں وہ آسٹریلین پھر یہاں پر آ جاتے ہیں ایک اور اوبر سیز پلیئر ہے جورجیا ایز ای وکٹ کیپر پھر ایرن برنز ہیں اور یہاں پر دپتی شرمہ ہمیں جو نظر آ رہی ہیں سارا گلن نظر آ رہی ہیں اور ساتھ تارا نورس تو اس ٹیم میں اگر دیکھا جائے تو بڑے پلیئر جو ہمیں ہیں ایرن برنز نظر آ رہی ہیں میک لیننگ ہیں ہیدر نائٹ ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں دپتی شرمہ ہیں لیکن ابھی میرا خیال ایشیا کپ کی وجہ سے کافی انڈین پلیئرز جو ہوں گے وہ بعد میں جوائن کریں گے تو یہ چیز آپ نے مارکٹ لوڈ میں ضرور کاؤنٹ کرنی ہے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر اگر لنڈن سپیرٹس کی دیکھی جائے تو اتنی بڑی ٹیم نہیں لگتی ہے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سال لنڈن سپیرٹس جو ہے وہ اچھا پرفارمنس دیتی بھی ہمیں نظر آ سکتی ہے تو خاص طور پر اس ٹیم کے اوپر آپ لوگوں نے نظر آ رکھنی ہے لنڈن سپیرٹس کے اوپر کہ یہ کافی ٹیموں سے مجھے لگتا ہے کہ اچھا پرفارمنس دیتی بھی ہمیں دکھ سکتی ہیں اس ٹورنمنٹ میں منچیسٹر اوریجنل وومنز کی بات کی جائے تو یہاں پر جو بڑی پلیئرز ہیں وہ ہے بیتھ مونی پھر یہاں پر ساؤت افریقان جو اوپنر ہیں لورا وال وڈ یہ بھی زبردس پلیئر ہیں پھر یہاں پر ایک اور اوبرسیز پلیئر ہیں کاثرین برائس نظر آتی ہیں کم گرث نظر آتی ہیں ایسے اوبرسیز پلیئر پھر ہمیں مائکا گوہر ہیں وہ بڑران پلیئر ہو چکی نہیں ہے اور یہاں پر ہمیں بولنگ میں کوئی بھی انٹرنیشنل فلیور نہیں نظر آتا تو منچسٹر اوریزنلز کی حالت مجھے بہت ہی جس کو کہتے ہیں ان کے پاس پچھلے سالوں میں ڈاٹن تھی کالی پلیئر تو ویسٹ انڈیز سے تو یہاں پر مجھے اس ٹیم کے اندر اتنی جان نہیں نظر آ رہی ہے اور جان جس کو کہتے ہیں کہ ٹیم کے اگر آپ دیکھیں ٹیم کی اگر آپ آن دا پیپر دیکھیں تو اس کے اندر بلکل جان نہیں نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی منچسٹر اوریزنلز مجھے لگتا ہے کہ ایسی ٹیم ہو سکتی ہے اس ٹورنمنٹ کی جو کہ آپ کو جیکپوڈ کمان کے دے سکتی ہے یہ وہ ٹیم ہے میری نظر میں منچسٹر اوریزنل جو کہ کمال کے میچ جیتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آ سکتی ہے تو اس چیز پہ آپ نے خاص طور پر دیان رکھنا ہے کہ ان کے جو میچز ہیں ان کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیسہ کمانے کو پھنٹروں کو مل سکتا ہے جو کہ ایک بڑی یونیک بات ہے اس ٹورنمنٹ کی منز میں میں آپ کو ڈیٹیل میں جا کے اس ٹورنمنٹ کے بارے میں سمجھاؤں گا وومنز کے اندر منچسٹر اوریزنل مجھے لگتا ہے ایک اچھی پیسہ کما کے دینے والی ہمیں ٹیم یہ دیکھ سکتی ہے لڑنے والی جیکپوٹ کما کے دینے والی ٹیم منچسٹر اوریزنل پھر آجاتے ہیں نورڈن سپر چارجر نورڈن سپر چارجر میں بات کی جائے تو یہاں پر لچ فیلڈ جو ہے وہ ہمیں اوبرسیز پلیئر نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر سزر لینڈ اوبرسیز پلیئر نظر آ رہی ہیں پھر آ جاتی ہیں جورج ورہم نظر آتی ہیں یہاں پر ہمیں اوبرسیز پلیئر اور ویسے اگر دیکھا جائے تو اس ٹیمز میں نورڈن میں ہم میں کوئی بڑے نام جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیم کے خلاف جو ٹیمیں زیادہ تر کھولیں گی وہ فیورٹ کے باہو میں کھولیں گی اس ٹیم کا فیورٹ کھولا مشکل ہی نہیں ناممکن لگتا ہے مجھے لیکن نورڈن سپر چارجر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹیم اتنے محج جھیت پائے گی لیکن کہیں نہ کہیں یہ وہ ٹیم بنے گی جو کہ مارکٹ لوڈ کے خلاف جیتنے والی ہے جا کے مطلب کہ اگر ان کے خلاف کوئی بڑی ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو وہاں پر ہمیں سودھان رہنا چاہیے اور اگر ان کے برابر کی ہے ان سے تھوڑی سی بھی بہتر ٹیم کھیل رہی ہے پھر اس ٹیم کا جیتنا جو ہے وہ مجھے مجھ کے لگتا ہے پلیئرز آن دا پیپر کوئی کالٹی نہیں مجھے نظر آ رہی ہے اور جہاں تک میں بات کروں جیک پوٹ کی تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر ناظرن آپ کو فیورڈ ملتی ہیں تو اس کو کھا کے چلنا چاہیے زیادہ اچھی پرفارمنس یہ تب ہی دیں گی جب یہ کسی مہراج یا بہت بڑی ٹیم کے مورتوں کے خلاف یہ ٹیم کھیلے گی وہاں پر ہمیں شاید یہ کوئی میٹ جیتے میں نظر آ سکتے ہیں اوول انوین سیولز اوول انوین سیولز اس ٹورنمنٹ کے ایک بڑی ٹیم ہے لورا ہیرس یہاں پہ کار نظر آ رہی ہے ایسے وکٹ کیپر اس کے بعد ونفلڈ ہیل بڑے پلیئر جو ہیں چمیرہ آتا پاتو سلنکا کے ٹاپ کی پلیئر کرس گیل وومن کرکٹ کی آپ بول لیں آتا پاتو پھر یہاں پر کیپ جو ہیں وہ ساؤت افریقہ سے ہمیں نام نظر آتے ہیں تو ایک بڑی ٹیم ہمیں نظر آتی ہے پھر آ جاتی ہے آمنڈا جیڈ ویلنگٹن اور نیچے سلیٹر اس ٹیم کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ سٹارٹنگ کے میچ کے اندر اس کے اوپر مارکٹ لوڈ رہ سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ میچ ہارتی بھی دیکھ سکتی ہیں لیکن ٹورنمنٹ میں واپسی کرنا اس ٹیم کے لیے مجھے لگتا ہے کہ تب ہی پوسیبل ہوگا جب یہ اگر سٹارٹنگ کے میچز یہ زیادہ نہیں جیتی اور انڈ والے میچز جب بھی اپنا مارکٹ لوڈ ہٹا چکے ہوں گے وہ میچز جو ہوں گے یہ اگر جیتے ہیں تو تب یہ کالیفائی کرتی مجھے نظر آ رہی ہے خطرناک ٹیم میں اس لیے اس کو بولوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے پلیئرز دیکھے ان کے اوپر پیسہ لگائیں اور ٹیم جو ہیں وہ ٹائٹائن فش ہوتی بھی آپ کو نظر آ جائے تو اس سے آپ لوگوں کو بچنا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھی دیگا ہاتھ فیورٹس یہ جس دن ہوں گے اس دن یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور سٹریٹ میچ بھی آرتے آپ کو دکھ سکتی ہے اوپل انڈنسیبلز ساؤدرن بریف ساؤدرن بریف کی بات کیجئے تو یہاں پر ہمیں جورجیا ایڈمز نظر آ رہے ہیں ایسے کیپٹن پھر یہاں پر آدھے سمریتی مندھانہ جو ہے بڑی پلیئر ہے ابھی لیکن میرا نہیں خیال ہے ایسیہ کپ کی وجہ سے چارلی نوٹ ہے یہاں پر چوائل ٹرون ہے آورسیز پلیئر پھر لورن چیلٹ ہے یہاں پر آورسیز پلیئر لورن بیل ہے انگلینڈ کی پلیئر ٹیم کو دیکھا جائے تو ایک مکس کمبینیشن ہمیں نظر آتا ہے جب تک سمریتی مندھانہ واپس نہیں آتی مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹیم پر مارکٹ لوڈ رہنے والا ہے جیسے ہی سمریتی مندھانہ واپس آئیں گی تو پھر یہاں پر ہمیں مارکٹ لوڈ پڑتا آوات دیکھ سکتا ہے اس سے پہلے ساؤدرن بریئن وومن ہمیں میچ جیتی بھی نظر آ سکتی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کے کوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹنگ اور بولنگ برابر کی ہے تو بڑی بڑی ٹیموں کو یہ چکمہ دے کے میچ جیت سکتی ہیں تو دیان رکھی جیگا ساؤدرن بریئن وومن جب تک سمریتی مندھانہ نہیں ہے اچھا کھیلتی ہمیں نظر آ سکتی ہے ٹرینٹ راکٹس ٹرینٹ راکٹس کی بات کیجئے تو یہاں پر بڑے پلیئر جو ہیں وہ برنٹ ہے یہاں پر نظر آ رہی ہیں گارڈنر نظر آ رہی ہیں پھر ہیدر گرہم ہے پھر آلین کنگ ہے اور نیچے جائے جائے تو ہمیں بڑے پلیئر جو ہیں وہ نہیں نظر آتے ہیں پھر اس ٹیم کی اگر بات کیجئے ٹرینٹ راکٹس کی تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چیز دیکھنی ہے کہ بیٹنگ لائن اپ کوئی ہے کہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ بیٹنگ لائن اپ کے اندر کافی کمزور جو ہیں وہ چل رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس ٹیم کے اوپر مارکٹ لوڈ بھی جو ہے وہ ہمیں پڑتا ہوا دیکھ سکتا ہے جس کی وجہ سے اس ٹیم سے بچنا چاہیے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ میچ جیتے نہیں نظر آئیں گے لیکن جہاں پر یہ اگر دو میچ جیت جاتے ہیں تو پھر ان کا دیوالی کا دن ہوگا یا ایک بھی جیت جاتے ہیں مجھے تو لگتا ہے تب بھی دیوالی کا دن ہوگا اور اگلا میچ یہ ٹیم ہمیں ٹرینٹ راکٹس ہارتے میں نظر آ سکتی ہے کافی لوگوں کو ایپیل میں بھی لاؤس ہوا ورلڈ کپ میں بھی لاؤس ہوا اس کے بعد آج تک وہ لاؤس میں ہیں کئی سالوں سے لاؤس میں ہیں کئی لوگ پچھلے دس سال سے لاؤس میں ہیں کئی پانت سالوں سے لاؤس میں ہیں لیکن وہ آج بھی ٹیلیگرام کی فری ٹپ کی دنیا میں پھرتے رہتے ہیں اور فری ٹپس بھونڈتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بھائیہ کہ ایک بندے جس کے کپ وینر رائٹ جس کی ٹپس رائٹ جس نے اپنے پھنٹروں کو کما کے دیا جس نے اپنے پھنٹروں کو لاؤس نہیں دیا اس کے ساتھ ہم نے کام نہیں کرنا کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو رزیہ جو ہے وہ گنڈوں سے بچ کر نکلے گی اور آپ جو بکیوں سے بچ کے نکلو گے اور پیسہ جیت پاؤ گے تو یہ ناممکن سی بات ہے جب تک آپ کو کرکٹ کے اندر کے مافیا کے سٹکچر کی نہیں سمجھا جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں سمجھاتا ہوں کچھ نہ کچھ تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کرکٹ بیٹنگ کے اندر اس سے بہتر ہے یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام شروع کر لے وہ بہتر ہے لیکن کئی لوگ ایسے ہیں پھنٹرز میں سے جن کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے وہ پیسہ ہاریں گے بیاج اٹھائیں گے ادھار پکڑیں گے لیکن پھر وہ سٹا ضرور کھیلیں گے ان کے پاس دوسرا دھندہ ہی کوئی نہیں ہے جن کے پاس دوسرا دھندہ کوئی نہیں ہے اور وہ پیسہ بھی ہارتے جا رہے ہیں تو بس ان کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ پیڈ میمورشیف میں کام کرنا چاہیں ڈسکرپشن میں منیجر کا نمبر دیا وہاں جائیں پیکج پتا کریں اپنی لیمٹ منیجر کو بتائیں اس کے حساب سے باتچیت کریں میرے سے آپ باتچیت کر سکتے آنکھے تو جیسے آپ کا دل کرے آگے چلتے ہیں اپنی لاسٹ ٹیم کی طرف ویلش فائر ویلش فائر کی اگر بات کیجئے تو سارا بائس یہاں پہ اوورسیز پلیئر نظر آ رہی ہیں ہیلے ماتھیوز نظر آ رہی ہیں فروم ویسٹ انڈیز بڑا کم فلیور ویسٹ انڈیز کا اس ٹورنمنٹ میں نظر آ رہا ہے مجھے جو کہ ٹی ایر پی کے لیے اس ٹورنمنٹ کے لیے بلکل نہیں سہی ہے رکھنے چاہیے تھے ایلیس گریفز یہاں پہ آپ کو ایک بڑے شبنم اسمائل فروم ساؤت افریقہ جنہوں نے میرا کال وومنز کے اندر سب سے فاسٹس بولڈہ لی ہے اور جیس جونیسن تو ٹیم کے بارے میں دیکھا جائے تو ٹیم ویلش فائر کی کبھی بھی دی ہنڈرڈ کے اندر اتنا اچھا پرفارمنس نہیں دے پائی ہے یہ برینڈ ایسا ہے اور خطرے والا برینڈ ہے یہ یاد رکھی دیگا ہاں یہ ٹیم وہ ٹیم ہے جو اپنا مارکٹ لوڈ پہلے کریئٹ کرے گی اگر تو یہ چھوٹی ٹیم کے خلاف ہے تو پھر تو اس کا ہارنا مست ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پہلے یہ جیتے گی اپنا مارکٹ لوڈ بنائے گی اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو پیسہ ہر بائے گی اس ٹورنمنٹ کی سب سے خطرناک ٹیم مجھے یہ لگ رہی ہے جو کہ اپنے آدھے میت جیتے گی اور آدھے ہارے گی اور جو ٹیم بھی ٹورنمنٹ میں ایسا کھیلتی ہے کہ اپنے آدھے میت جیتی اور آدھے ہارتی ہے وہ پھنٹروں کے لیے موٹے لاؤس کا سبب بنتی ہے تو یہ چیزیں دیان رکھی جیگا وومن ہنڈرڈ کے اندر دوسری چیز یہ وومن آخری بات بتا رہا وومن کے اندر اگر آپ کہیں کہ آپ کو گھوڑے مل جائیں گے آسانی سے جیکپوٹس مل جائیں گے آسانی سے تو کافی مشکل ان کی ہسٹری بتاتی ہے دیانڈرڈ کی کہ کافی مشکل ہے ہم گھوڑے نکالنا لیکن پھر بھی ایک ایسی سیچوئیشن ہو جہاں پر آپ کو ایسے لگتا ہو کہ یار دس بولے رہ گئی ہیں ٹھیک ہے دو اوبر رہ گئی ہیں پانچ بولوں کا ایک اوبر ہے تو پینترس رنج چاہیے ہیں وہاں پر اس ٹائم پر آکے آپ رسک لے سکتے ہیں جبکہ بھاو انڈر دس پیسے ٹھیک ہے آپ وہاں پر رسک لے سکتے ہیں جہاں پر پانچ بولیں پڑی نہیں ہیں اور سات رنج چاہیے ہیں یا دس رنج چاہیے ہیں اور دوسری ٹیم دس پیسے ہے تو انڈر دس سے پندرہ پیسے کا اگر آپ سودہ کرتے ہیں اس سیچوئیشن میں یہ نہیں کہ ہر میچ میں مو اٹھا کے کرنا شروع کر دی اس سیچوئیشن کے اندر آکے آپ وہاں پر رسک بھی لیں گے تو آپ کا لاؤس جو ہے وہ زیرو ہوگا اور گلتی سے بھاو آگیا تو آپ کو کٹنگ کا موقع تو ضرور ملے گا اور اڑ گیا تو بلے بلے چلتا ہوں بھائیوں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے منز کا ویٹ کیجئے جیگا خدا حافظ